سلام علیکم ورحمت اللہ جس طرح میری اس گائے کا دودھ خالص ہے اور یہ خالص دودھ میں آپ کی آنکھوں سامنے آپ کو نکال کر دکھاؤں گا اسی طرح مسئلہ کے اہلِ حدیث خالص اور پیور ہے جیسے یہ دودھ خالص اور پیور ہے آج دنیا میں خالص دودھ کا ملنا بھی مشکل ہے اور خالص اسلام کا ملنا بھی مشکل ہے لیکن جیسے خالص دودھ کے لیے آپ تگو دو کرتے ہیں جستجو اور کوشش اور تلاش کرتے ہیں اسی طرح خالص اسلام اور دین کے لیے بھی جستجو کوشش کیجئے خالص دین خالص اسلام اگر آپ کو ملے گا تو وہ آہلِ حدیث کے پاس ملے گا جیسے میں آپ کو یہ خالص دودھ نکال کر دکھاتا ہوں اور جیسے اہلِ ذوق خالص دودھ کا مزاج رکھتے ہیں اور میار رکھتے ہیں اور دودھ وہی لیتے ہیں جو خالص ہو اس لیے خالص دودھ کے لیے میں نے یہ گائے رکھی اللہ نے خالص دودھ بھی دیا اور خالص اسلام بھی قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیا اللہ کا مزاج رکھتے ہیں اللہ کا مزاج رکھتے ہیں موسیقی 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 پیارے بھائیو جس طرح یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس دودھ کے خالص ہونے میں کیا آپ کو کوئی شک ہے یہ دودھ بلکل پیور اور خالص ہے نہ اس میں پانی کی ملاوٹ ہے نہ اس میں زمزم کی ملاوٹ ہے یہ بلکل خالص اور صاف اور پیور دودھ اللہ کی قسم مسلک اہل الحدیث ہو بہو اسی طرح خالص جیسے یہ دودھ کی نکلنے والی دھار خالص موسیقی 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 اور یہ اپنے اپنے نصیب اور مقدر کی بات کہ قسمت والوں کو آج کے دور میں خالص دودھ ملتا ہے وگرنہ کوکنگ آئل یوریا خاد اور اس طرح کچھ دیگر چیزیں بنا ملا کر دودھ تیار کر لیا جاتا ہے جیسے خالص دودھ قسمت والوں کو ملتا ہے ویسے ہی خالص اسلام دی قسمت والوں کو ملتا ہے جس طرح مارکیٹ میں آپ کو دو نمبر دودھ ہر جگہ پر ملے گا اور اس طرح یہ خالص دودھ کم ہی ملے گا ویسے ہی مارکیٹ کے اندر موجود قرآن اور حدیث کے نام پر عوام کو دو نمبر اور قرآن اور حدیث کے نام پر عوام کو کچھ اور بتایا اور پیش کیا جا رہا ہوتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں خالص دودھ بھی دے اور خالص اسلام قرآن اور حدیث بھی اختیار کرنے کی توفیق دے